السلام علیکم کلاس 1 اسلامیت کے اٹھارویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر آپ کے ساتھ ہوں آپ کو اسکین پر اپنی کتاب سلام نظر آ رہی ہے اس کتاب کو اپنے سامنے رکھئے لاسٹ کلاس میں میں نے آپ کو سبق امی ابو سے پیار کروایا تھا اس سبق میں میں نے آپ کو دعایا تھا کہ ہم سے دنیا میں سے زیادہ پیار ہمارے امی ابو کرتے ہیں اس سبق کا نام کیا ہے امی ابو سے پیار امی ابو بے پیار اس سبق میں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا اس کو ایک دفعہ اور پڑھ کے بتاتی ہوں میں آپ کو اس سبق میں میں نے بتایا تھا یہ سبق ہے آپ کا کہ تمہاری جنت ہر بچے کی جنت اس کے ماں کے پاؤں کے نیچے ہے یعنی کہ جو اپنی ماں کی امی کا کہنا مانے گا وہ بچے جنت میں جائے گا بچوں جو اللہ نے آپ کو امی اور ابو دیئے ہیں جو ہر وقت آپ کا خیال رکھتے ہیں آپ کی ہر چیز کی پکر کرتے ہیں کھانا کھیلنا سونا اسکول جانا پڑھنا اور آپ سے بہت پیار کرتے ہیں دن رات انہیں اپنے بچوں کی پکر رہتی ہے وہ آپ کو اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنان چاہتے ہیں آپ سوچئے کہ ان پیارے ماں باپ کو آپ کیسے خوش رکھتے ہیں آپ کو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ انہیں اچھا انسان اور اچھا مسلمان بن کر دکھائیں اب پیش پڑھیں گے اب ادھر جو ہے اگلے پیش کے پر اچھے انسان بننے کے لیے کچھ کام بھی رکھے میں ہیں سج بولنا جب ان سے ہمیشہ سج بولیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا رسول پاک سے پیار کرنا ملجل کر رہنا لڑائی جگڑے نہیں کرنا بڑوں کی عزت کرنا جانوروں سے پیار کرنا بدرگوں کا کہنا ماننا نماز اور قرآن پڑنا اور سیکھنا غریبوں کی مہد کرنا اور صفائی کا خیال لکھنا اپنی کتابیں کوپیاں اپنا کمرہ اپنا گھر اپنی کلاس کو صاف رکھنا گندگی نہیں کرنا پورا چیزیں کھا کے مہینی پھیکنی اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کپڑوں کو صاف کر رکھنا صحیح بیٹا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا اب اس کا آپ نے ٹائٹل بنا لیا سبک کا نام لکھ کر کلاوڈ بنا کر اس میں رنگ کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس سبک کے سوال جواب کریں گے سوال جواب کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے اور میں آپ کو آج اس کے سوال کروں گے پہلا سوال کیا ہے ہم سے سب سے زیادہ پیار کون کرتا ہے صحیح سوال نمبر ایک کیا ہے ہم سے زیادہ پیار کون کرتا ہے کون کرتا ہے ہم سے زیادہ پیار امی ابو کرتے ہیں امی ابو کرتے ہیں صحیح پہلے کا جواب امی ابو کرتے ہیں اب ہم میں آپ کو سوال نمبر دو لکھا رہی ہوں اللہ نمبر دو لکھا رہی ہماری جنت کہاں رکھی ہے ہر شوپ کی جنت کہاں ہے اس کی جنیا میں جو بھی ہے اس کی جنت کہاں ہے اللہ نے ہماری جنت کہاں رکھی ہے ہماری ماں یعنی امی ماں کیسے کہتے ہیں امی کو ہماری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے رہی ہے اللہ نے ہماری جنت کہاں رکھی ہے ہماری ماں کے قدموں کے نیچے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے ہماری ماں کے قدموں کے نیچے بلکہ میں اس کو جواب جائے چھوٹا کر دیتی ہوں کیونکہ اتنا بڑا آپ لوگوں کو لکھنے میں مسئلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جنت کار کی ہے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے ماں کے قدموں کے سوال آخر آنگی تین سوال آپ کے آج ہوں گے ہمارے امی ابو ہم کو کیا بنانا چاہتے ہیں سوال نمبر تین یہ سوال نمبر ایک اور دو کا سکین شوٹ میں آپ کو بھیج دوں گی اور سوال نمبر تین آپ کروارے سوال ہمارے ہمارے امی ابو ہم کو کیا بنانا چاہتے ہیں ہم کو کیا بنانا جاتے سوال نمبر تین کیا ہے ہمارے امی ابو ہم کو کیا بنانا چاہتے ہیں اچھا انسان اچھا انسان اور اچھا مطلما اچھا مطلما بنانا چپے سوال نمبر تین میں نے کیا لکھایا ہے ہمارے امی ابو ہم کو کیا بنانا چاہتے ہیں ہمارے اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں سوال یہ میں نے آج آپ کو کروائے ہیں اس کو اپنی کاپی میں کریں گے سبق ٹائٹل بنا کر سبق کا ٹائٹل بنا کر یہ تین سوال اس کے سامنے والے پیچ پر کریں سوال نمبر تین کیا ہے ہمارے امی ابو ہم کو کیا بنانا چاہتے ہیں اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آگے میں بتاتی ہوں یہ تو کاپی میں کام کرنا ہے یہ تین سوال کا اور سوال نمبر تین آپ کافی میں کر رہیں گے اس کا میں نے سکرن شوٹ لے لیا جو آپ کو دے دیا جائے گا سہیے اب ہم کتاب کی سرگرمی کریں گے اس کو آپ نے دیکھ کر 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 نا ہے سہیے بیٹا اس کتاب کو آپ نے دیکھ کر نا یہ مشکل کی بھی ہے جن باتوں پر امی اببو خوش ہوتے ہیں ان پر آپ نے ٹک کا سائن لگانا ہے اور جن باتوں پر ناراض ہوتے ہیں اس پر دائرہ بنانا ہے صحیح آپ دیکھیں پہلا لکھا ہوا ہے میل جول کرنا میل جول کرنا میل جول کرنا کیا ہے یہ اچھی بات ہے اس پر امی اببو خوش ہوتے ہیں تو اس پر آپ کیا کریں گے دیکھیں آپ نے یہاں اس پر ٹک کا سائن لگایا ہے دوسرا کیا ہے لڑائی جھگڑا کرنا لڑائی جھگڑا کرنا کرنے پر پھر ناراض ہوتے ہیں تو اس پر سرکل بنایا ہوئے دائرہ بنایا ہوئے صحیح پھر کیا ہے پیاروں محبت سے پیش آنا اس سے خوش ہوں گے تو دیکھیں ٹک لگایا ہوئے پھر دیچے کیا لکھا ہے وقت پر اٹھنا اس سے بھی امی اببو خوش ہوتے ہیں ٹک لگایا ہوئے خود بولنا اس سے ناراض ہوں گے تو سرکل بنایا ہوئے چوری کرنا اس پر ناراض ہوں گے تو سرکل بنایا ہوئے گھر کے کاموں میں مرد کرنا امی کے کام کرنا بھاگ بھاگ کے اس پر ٹک لگایا ہوئے صفائی رکھنا اس سے امی خوش ہوں گی اس ٹک لگا ہوئے نماز پڑھنا اس پر ٹک لگا ہوئے چیخنا شور مچانا اس پر ناراض ہوں گے اس پر سرکل بنایا ہوئے صحیح یہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے سہیے پھر کیا ہے نیچے خوشکت لکھی اب دیکھیں یہ لفظ دیکھیں میں ہے امی ابو بچے اس کو آپ نے ایک دو تین تین دفعہ امی لکھنا ہے تین دفعہ ابو لکھنا ہے اور تین دفعہ بچے لکھنا ہے یہ آپ نے اس کو خوشکت لکھنا ہے امی ابو بچے اس کو آپ نے اس سے لکھنا ہے سہیے اس کو بیچے لکھنا ہے خوشکت کو یہ جو اس طرح آپ کی کتاب میں یہ دیا واہ ہے اس کو آپ نے ایسے ہی کرنے ہیں امی ابو اور بچے اس کو آپ نے تین تین دفعہ لکھنا ہے سہیے یہ آپ نے دو سرگرمیاں کرنی ہے اس میں آپ نے جو اچھے کام ہیں جس سے امی خوش ہوتی ہیں اس پر ٹک لگانا ہے اور جو برے کام ہیں جس پر ناراض ہوتی ہیں اس پر سرکل بنانا ہے دائرہ بنانا ہے ایسے سہیے اور نیچے والے میں آپ نے یہ خوشکت لکھنا ہے امی ابو اور بچے یہ تین تین دفعہ تین لائن ڈلی ہوئی ہیں ان کو تینوں کو آپ نے کرنا ہے یہ دو سرگرمیاں آپ نے کتاب میں کرنی ہے صحیح ہے اس طریقے سے آپ نے یہ کام کرنا ہے اب میں نے آپ کو آج یہ سبق پڑھایا امی ابو سے پیار اس میں بتایا کہ ہر بچے کو زیادہ پیار اس کی امی اور ابو کرتے ہیں اس کی ہر چیز کی پتر کرتے ہیں اس کی کپڑھے لے کر آتے ہیں اس کو اب اس پو میں داخل کرواتے ہیں اس کی ہر چیز سے خیال لگتے ہیں اس کو جو مانگتا ہے اس کو دلواتے ہیں اور سبق پیار امی ابو کرتے ہیں تو امی ابو کو جب امی ابو ہم سبق پیار کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے حمی ابو کا کہنا مانیں تو ہم ہمیں ہمیشہ ان سے سج Ruby گولنا چاہیے ان کے کام کرنا چاہیے بزرق اپنے دادت زادی کا کہنا ماننا چاہیے اور صفائی کا خیال لکھنا چاہیے یکھنا چگلانا نہیں چاہیے مل جل کر رہنا چاہیے گھر میں جتے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر رہے ہیں کسی کو مارے نہیں کسی کو ڈاٹے نہیں کسی کے ساتھ بتا میزی نہ کریں یہ سب چیزیں آپ کریں گے تو امی ابو آپ سے خوش رہیں گے اور جس سے امی ابو خوش رہیں گے اس کو کیا ملے گی جنت ملے گی کیونکہ جنت جو ہے وہ ہماری ماں کے قدموں کے نیچے ہے ہر بچے کی امی کے پاؤں کے نیچے اس کی جنت ہے اور وہ جتنہ امی کا کہنا مانے گا ان کو ان سے خوش رہیں گی اتنا وہ جنت میں جانے کا حقدار ہوگا وہ جنت میں جائے گا کیونکہ جب امی خوش ہوں گی تو اللہ تعالی خوش ہوگا اللہ تعالی خوش ہوگا تو اللہ تعالی ہمیں جنت میں بھیجے گا اور ہر بچے کی امی کے قدموں کے نیچے اس کی جنت ہے صحیح بیٹا سمجھ میں باپ کے بعد آئی ہر بچہ جو اپنی امی کا کہنا مانتا ہے وہ جنت میں جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی امی کا کہنا ماننے پر خوش ہوگے اس بچے کو جنت میں بھیجے گا اپنی امی کا کہنا ضرور مانیں ان کے کام کریں جب وہ کسی بات کے لیے بلائیں تو بھاگ کرائیں ان کو ان کے سارے کام کریں گندگی نہیں کریں گھر میں جس بات سے منع کریں اس بات سے رکھ جائیں اور کسی کے ساتھ لڑے نہیں چھوٹے بہن بھائیوں نہیں لڑیں صفائی کا خیال رکھیں اپنا کمرہ صاف کریں اپنے کپڑے صاف رکھیں اپنے دات پروتانہ پروش کریں اور اپنے سکول کی کتابیں اپنا بستہ اور اپنے یونیفارم سکول کا اس کو صافتہ رکھیں اس کو گندہ گندہ نہ کریں اس کے اوپر گندے چیزیں کھا کر اس کے ہاتھ صاف نہ کریں اور اپنے کمرے میں کبرے کی صفائی کریں جو بھی چیز کھائیں پیئیں اگر آپ پیج پھارتے ہیں تو اس کو اپنے ڈلز ون میں ڈالیے اس کو وہیں پر مت ٹھیکیں جتہ آپ صفائی کا خیال رکھیں گے تو اتنا آپ سے سب پیار کریں گے جو آپ سے پیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا اور آپ کے سارے کام اچھے سے ہوں گے آپ کو کبھی ڈاٹ نہیں پڑے گی کبھی کسی کی مار نہیں پڑے گی اور کبھی کسی سے کوئی برائی نہیں آپ کو سننی پڑے گی تو سارے بچے آج مجھ سے وضع کریں کہ سب بچے اپنی امی کا کہنا مانیں گے مش کا کہنا مانیں گے اپنے دازادی کا کہنا مانیں گے اور اپنے گھر کو اپنے کتابوں کو اپنے کلاس کو اپنے بستے کو اپنے یونیفارم کو سافتا رکھیں گے امی کا کہنا مانیں گے وہ جس کام کو کہیں گے اس کو فورا کریں گے اور جس کام سے منع کریں گے اس کام تک سے رکھ جائیں گے تو ایسے پیارے بچے سب کو پسند ہوتے ہیں مز بھی پیار کرتی ہیں امی بھی پیار کرتی ہیں اور سارے لوگ جو دیکھتا ہے ایسے بچوں کو پیار کرتا ہے اور ایسے بچوں کو جنت میں بھیجے گا کیونکہ وہ اپنی امی کا جتہ کہنا مانیں گے اتنا ان سے خوش ہوگا اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جنت جو ہے آپ کی امی کے قدموں کے نیچے ہے پیروں کے نیچے ہے جتہ آپ ان کا کہنا مانتے رہیں گے آپ جنت میں جانے کے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بھیجنے کے لیے تیار ہوگا اور ایسے لوگ جائیں ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں ہمیشہ ان کو تمام خوشیاں ملتی ہیں کیونکہ وہ اچھے بچے بنتے ہیں تو آپ سب بچے آج مجھ سے وعدہ کریں کہ سب اپنی امی کا کہنا مانیں گے کوئی گندگی نہیں کرے گا کوئی ان کو ستائے گا نہیں روئے گا نہیں ان کے سامنے ان کی کہنا مانیں گے اور ان کے سارے کام کریں گے اور اپنے کمرے کو سخت پر رکھیں گے کمرے میں گندگی بھلکل نہیں کریں گے کوئی مہمان آئے گا اس کے ساتھ مل کر کھیلیں گے اس کو بھی گندگی کرنے نہیں دیں گے دوسرے بچوں کو اور سب کے ساتھ اچھے سے رہیں گے سیئے بٹا آپ کا یہ جو لیکچر ہے لیکچر نمبر اٹھارہ یہ میں نے آپ کو سبق امی ابو سے پیار پڑھایا اس کے تین سوال جواب کروائے پہلا سوال تھا ہم سے زیادہ پیار کون کرتا ہے امی ابو کرتے ہیں ہماری جنت اللہ تعالیٰ نے ہماری جنت کہاں رکھی ہے ہماری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے امی ابو ہمیں کیا بنانا چاہتے ہیں وہ ہمیں اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں اور پھر میں نے آپ کو کتاب میں سرگرمی کروائی کہ جن باتوں سے ہمیں خوش ہوتی ہیں اس پر ٹک کا سائن لگائیں اور جن پر ناراض ہوتی ہیں اس پر دائرہ بنائیں سرکل بنائیں تو آپ نے وہ سرگرمی کی اس کے بعد پھر آپ نے خوش خطی کی سرگرمی کی جو آپ کو پورٹ پر نظر آ رہا ہے امی ابو بچے ان کو آپ نے نیچے تین دفعہ لکھنا ہے تین دفعہ امی لکھنا ہے تین دفعہ ابو لکھنا ہے اور تین دفعہ بچے لکھنا ہے اس طرح آپ کا یہ جو ہے آج کا لیکچر نمبر اٹھارہ یہاں پر ختم ہوتا ہے آپ لوگ جو ہے یہ کام اپنا کمپیٹر کھے گا کافی میں آپ نے سوال جواب کرنے ہیں اور جو کتاب کا کام ہے وہ کتاب میں ہی کرنا ہے جو آپ کو سرگرمی میں نے میں نے صفحہ نمبر سیتیسی کرائی ہے وہ اسی پہ کرنی ہے اور جو ہے نیچے والی جو خوش خطی کی ہے یہ بھی کتاب میں ہی کرنی ہے سرگرمیہ دونوں کتاب میں کرنی ہے اور سوال جواب تینوں کاپی میں کرنے ہیں سیئے یہاں پہ آپ کا لیکچر ختم ہوتا ہے خدا حافظ کلاس